لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حج اور عمرے کے لازم ہونے کی شرطیں اسلام کیونکہ غیر مسلم سے حج اور عمرہ اور دیگر عبادات کا مطالبہ نہیں کیا جاتا اس لیے کہ عمال کی صحت و قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں قرآن مجید کی آیت کے ذریعے اعلان کروایا کہ اب اس سال کے بعد اگلے سال سے وہ جو مشرق ہیں وہ حج کے لیے نہیں آسکتے کہ تم اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتے خالصتا تو تمہارا تو حج بنتا نہیں حج تو وہ کرے جو صرف اللہ پر ایمان رکھتا ہو جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہو اچھا اس لیے ایمان شرط ہے نمبر دو اقل اس لیے کہ پاگل کے لیے تو شریعت ہے ہی نہیں وہ تو کسی بھی شریح حکم کا پابند نہیں ہے کیونکہ وہ تو پاگل ہے اقل ہی نہیں رکھتا وہ تو اسی طرح ایک شرط ہے بالغ ہونا اس لیے کہ نابالغ جب تک بالغ نہ ہو جائے وہ مکلف نہیں ہوتا مکلف سے مراد یہ ہوتی ہے کہ سزا و جزا کے اوپر اس کی چیزیں جو ہے وہ dependent نہیں ہوتی آخرت میں تو وہ مکلف نہیں ہوتا وہ جواب دے نہیں ہوتا اپنے عامال کا تو اگر کوئی نابلوغت میں جیسا ہم چھوٹے بچوں کو لے جاتے نا حج کرانے کے لیے تو اب بڑے ہونے کے بعد بھی ان کو حج کرنا ہوگا وہ حج نہیں ہوا جو انہوں نے بچپن میں نابالغ عمر میں کیا تھا اگر بالغ ہو گئے تو اور بات ہے تو پھر وہ بچہ نہیں ہوگا نا وہ تو پھر بالغ ہوگا اچھا بلوغت جو ہے وہ کوئی عمر کے ساتھ قید نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین شخص مرفوع القلم ہیں ایک مجنون پاگل جب تک افاقہ نہ ہو جائے کچھ ایسی دیوانگیاں ہوتی ہیں کہ آپ کو اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ سائیکلوجیکلی ایسے لوگوں کوئی سٹریس ہو جاتا ہے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں پھر وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اگر تو مسلسل دیوانہ ہے تو ٹھیک ہے جب تک دیوانگی ہے تو اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ان لوگوں سے قلم اٹھا لیے جاتے ہیں ایک مجنون جب تک افاقہ نہ ہو جائے سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو جائے اور نابالق جب تک بالق نہ ہو جائے اس حدیث کو مسند امام احمد میں اور سنن ابی داود میں روایت کیا ہے اور درجہ صحیح کی روایت ہے تو حدیث کی الفاظ ہیں جب تک اسے احتلام نہ ہونا شروع ہو جائے تو احتلام کا ہونا یہ بلوغت کی نشانی ہے اس لئے احتلام کی کوئی عمر کی قید نہیں ہے کچھ لوگ جلدی بالک ہو جاتے ہیں کچھ زرار سے بعد بالک ہوتے ہیں چوتھا چوتی شر استطاعت ہے یعنی سفر کا خرچ اور سواری کا انتظام اس کے لئے پھر بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے پیچھے ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کا انتظام اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ من استطاع الیہ سبیلہ تو جو استطاعت رکھتا ہو تمام اخراجات برداشت کرنے کی وہ حج کرے اس کے علاوہ جس کے پاس مال نہیں جسے سفر میں خود خرچ کر سکے اور اہل و عیال ہونے کی صورت میں ان کی کفالت بھی اس کے اوپر ذمہ ہے کہ ان کو چھوڑ کر بھی حج پہ نہیں جا سکتا پیچھے ان کو کون دیکھے گا تو ایسے لوگ تو مجبور ہیں تو ان لوگوں پر حج فرض نہیں ہے اور نہ ہی ان پہ عمرہ فرض ہے اسی طرح ایک شخص کے پاس اپنا اور اپنے آیال کا خرچ تو ہے مگر سواری کا خرچ نہیں ہے اس کا انتظام نہیں ہے اور وہ پیدل بھی نہیں جا سکتا یا سفر کا تو انتظام ہے مگر راستہ محفوظ نہیں ہے جان کا خطرہ ہے کہ استطاعت نہیں رکھتا اس طرح اس پر بھی حج اور عمرہ نہیں ہوگا اب ایک بہت امیر آدمی ہے بہت پیسہ ہے لیکن وہ ایک ایسی جگہ رہ رہا ہے جہاں جنگ ہو رہی ہے یا جس راستے سے اس کو جانا ہے وہاں جنگ ہو رہی ہے یا قبائلی جھگڑے ہو رہے ہیں فسادات ہو رہے ہیں ڈاکو ہیں راستے میں اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا یا مقبوض ہو گیا ہے سٹن علاقے میں کوئی بھی بجا ہو سکتے حالات خراب ہونے کے تو ان تمام حالتوں میں استطاعت تو رکھتا ہے لیکن جان ہی سکتا نا انتظام نہیں کر سکتا وہاں پہنچ نہیں سکتا وہ تو اس لئے ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ حج اور عمرہ فرض نہیں ہے اس لئے ان تمام شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفیکیشن افڈیٹس مل سکیں